ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چنل مفتی معاویہ اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور اس کے پاس موجود بیل آئیکن کو پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوتے پھین کر یا چپل پھین کر نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں کیا جوتے اور چپل پھین کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جوتے یا چپل پھین کر اگر نماز جنازہ کسی کھلے میدان میں ادا کی جا رہی ہو تو جوتے اور چپل پھین کر نماز جنازہ میں شریک ہونا جائز ہے البتہ اس کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ جوتے پھینے ہو چپل پھینے ہو اور نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس صورت میں اس بات کا خیال لکنا ضروری ہے کہ جوتے پھیننے کی صورت میں جوتے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور جس مقام پہ کھڑا ہے اس مقام کا پاک ہونا بھی ضروری ہے لیکن اگر جوتے پھینے ہوئے نہیں ہے بلکہ جوتے اتارے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے کوئی شخص تو اس صورت میں جوتے کا وہ حصہ جو پاؤں کے ساتھ ملا ہوا ہے پاؤں کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے پورے جوتے کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالسَّوَابِ